آزم گھن کے شروع تو ہونڈ تک میں چلدہ پیاں اور الحمدللہ جتنا ہی لوگاں نے نوجوانے کو کچھ لے میں اتنی کوشش کر کے انہوں نے سوچیں کو جاگر کی تے جہنے دی کاوش اجاوی توارے سامنے موجود ہے سارے آن الے موجود میمانے دا بے حد مشکوراں سین سجاد ساکیب صاحب دا سین عبدالرزاق زہر صاحب دا آپ اپنا قیمتی وقت چھوڑ کے فلم انڈیسٹری سرے کی فلم انڈیسٹری دا بونگو دا حوالہ ہے اور اندینال لال بونگو دے شہرین مہنے دا بے حد رہتاں اور خصوصاً میں اپنے بال شفیق شجرہ کم سندہ بے حد مشکوراں کہ انہاں دہ حوالہ ساری سرائے کی درتی واسطے نشابور ناں گھڑے دیا جنہاں نے سینئر لوگاں کو وائن کے دیسے کہ صرف تساں شہر نہیں بلکہ ایسا ہی ان علاقے چو نکل کے وہ ملتان دی درتی ہوئے ڈی جی خان ہوئے یا کئی حوالہ ہوئے سرائے کی غزل دے حوالے نالگر کی تہیں حوالہ آن دیتا شفیق شجرہ کم سندہ نالازمی آن دی اور یہ میں ہی میں منیر زخمی صاحب دا جنا باکر عدوی سنگت عثمان قریا شروع کی تھی مونہ دا بے حد مشکوراں سینئر راشد سمیر صاحب دا بی جی خان تو تشریف گینے میں مونہ دا بے حد مشکوراں محمد اسلام تہر صاحب دا مشکوراں سینئر ساکر صاحب سارا بھائیے اور سکول ٹیچنگ دے باوجود انہوں نے قیمتی وقت ہے انہوں نے ساڑے ہوتے مجرن بھی یاد کیتے انہوں دی محبت بے پناہ محبت ہے کہ وہ ہمیشہ ہر حوالے نال ساڑے نالونن اور میں انہوں دا بے حد تو رہتاں اور رفیق ساگر صاحب دا بے حد تو رہتاں منظور مشکور صاحب سابر بیدار صاحب اور باقی جتنے دوست تشریف گینے اسے ہیں میرا چھوٹا بھیرا شازر صاحب آپ دی محبت کہ آپ چھوٹا قریشی جو تشریف گینے ہیں میں انہوں دا بے حد مشکور ہاں اور سارے دوستان دا اور خصوصاً امام بشک ماتاب صاحب آپ ملتان تو تشریف گینے ہیں باز میں باکر لار دے اللہ کارکونن اور ہیکواری مل کے توساں آپ نے نا دی تاڑے جا سنو کہ میں گال کرنا پیام مختار مقفی صاحب دی آپ سہیں محر علی صاحب دے پوترے ہیں اور سہیں غلام فریض صاحب دے فرزاند ہیں دے اور اے او خاندانے جیڑا ہمیشہ ثقافت نال جوڑیا رہے گے شروع تو گین کے آج تک اے نہیں بھی نہیں دی اب تدا آئے چھے ادا مطلب شہر بڑھ گئے ہیں تو ہون ثقافت نہیں فانے پلوانی جیڑی سارے ثقافت دے بہوں وڈا شعبہ ہے اور اندے ویچ انہ دے دو چاچے سہیں عبدالحمیز صاحب اور عبدالمجیز صاحب علاقے دے نام بار پلوان رہے گے اور ہون فانے پلوانی تو بات ایمبال دے کوشش ایمبال دے کاوش آج ایک بہوں وڈے عدیب دے سورت سامنے موجود ہے جنہ دے پہلی کتاب انجان پندھیڑو جیڑے لوگیں کو مطلب اے بڑے عرصے درازتوں ان کے بعد ان کے سعادت نصیب تھے انہا سال ڈیڑھ سال دے اندار انہاں وہ سعادت نصیب اور انہاں دی شہری چا سرف ایک ڈوڑا کہ ایک رہا تے رول جین ارسات ہے ایک رہا تے رول جین ارسات ہے آج رستالہ آسا بھول گئے ہیں ایک رہا تے رول جین ارسات ہے آج رستالہ آسا بھول گئے ہیں ایک رہا تے رول جین ارسات ہے آج رستالہ آسا بھول گئے ہیں اور تیرے پیریں وال وال کیوں دے دھوں اے سارا لگ دیں کیا آسا بھول گئے ہیں سار جی بلا پڑھا ہے لین بڑی نربانی کے تیرے پیریں وال وال کیوں دے دھوں اے سارا لگ دیں کیا آسا بھول گئے ہیں تے کیوں مقفی پاگا لوک آدھے اور آز دسا آسا بھول گئے ہیں بہت کو بہت کو یہ خوبصورت حوالہ انشاءاللہ جڑا بنائی کتاب کو پڑسی ان کو ایک واری پتہ لگ سی نوجوان نے کتنی محنات کی تھی ہے اور آخری گال اے آدھا پیام کے وسیب ادھا انی سو اسی تو سہین عجیب اللہ نازد صاحب اور شاکر صاحب نے اور میرے استاد محترم دلنور صاحب نے شروع کی تائی جہنے دے گا کم از کم از ہاں پنجی تو تری ہزار نوجوانے کو متعارف کرائے میسیج مومنٹ دے ہوتے او نوجوان جڑے انہا علاقے جان جتا کہ انہاں دی کوئی سنجان کا نہ آئی ایسی تنظیم ہے کوئی خبر اخبار یا ریڈیو تے نہیں آئی انہاں دی پہلے وسیب ادھا میسیج چلتا اور ساں پائنٹو سات تقریبا شورا دی تاج گوشی بھی کرائیے اور سو تو زید ایوارڈوی دیتن اور الحمدللہ کو ایک جڑی چڑنگا ساں گو لے چاک ٹوریا سے آجو ای ڈیوے دی شکل جی بلاف دی شکل تارے سامنے موجود ہے اور میری ہر نوجوان کو ایک آخری ریکویسٹ ہے ہر نوجوان کوئی اپی لے کوشش کرو اگر کہیں کہنے کوئی غلطی تھی گیا گرہ حلیلہ ماف کر دو اداب دے بہاں بیلی بڑو ہیک بے دا ہاتھ پکڑ گے چلو تاکہ اداب دے سفر دیدے لوگ بیچ توانے اندر حیل تھی کہ توانے کو صفحہ ہستی تو مٹاونا چاننن میری طرح ہوئے سارے ہن کو اپی لے نوجوانے کو کہ ہیک بوٹ تھی کہ چلو اور آمانا لے واقت ہے